تائیوان کے بعد اب ملیشیا نے چین کو للکارا ساؤٹ چائنہ سی میں چین کے دعوے کو کیا خارج دوستو چین نے بھارت سے پنگا لے کر بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے پوروی لڈاہک میں چین کی غسپیٹ کے بعد جس طرح سے بھارت چین کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے اس سے چین سے پریشان دوسرے دیشوں کا حوصلہ بڑھا ہے تائیوان کے بعد اب ملیشیا نے بھی ساؤٹ چائنہ سی کو لے کر چین کے دعوے کو خارج کرتے ہوئے اسے کھلی کھوٹی سنائی ہے ساؤٹ چائنہ سی پر چین کے دعوے کو خارج کرتے ہوئے ملیشیا کے ویدیش منتری ہشام الدین حسین نے سنصد میں اپنے سب سے بڑے کاروباری پارٹنر کو فٹکال لگاتے ہوئے کہا کہ ملیشیا چین کے اس دعوے کو خارج کرتا ہے کہ اس پانی پر اس کا اعتحاسک ادھکار ہے دوستو ملیشیا کا اس طرح سے چین کو آنکھیں دکھانا ایک بڑی بات ہے ملیشیا کا چین پر بھڑکنا اس کے پیچھے وجہ بھی ہے اور وہ وجہ ہے ایک ریپورٹ دراصل کچھ سمیں پہلے ملیشیای سرکار کی ایک ریپورٹ میں خلاصہ کیا گیا تھا کہ دوہزار سولہ اور دوہزار انیس کے بیچ ملیشیا کے آٹھ تک چھتر میں چینی جہازوں کی نواسی بار گھسپیٹ ہوئی اپریل میں چینی جہازوں نے سو دنوں سے ادھک سمیں تک ملیشیای پانی میں گھسپیٹ کی ایک چینی سرکاری پورٹ ہیانگ دی جی آٹھ نے چینی تطرکشٹ پورٹ کے ساتھ ملیشیا کی ایکسکلوزف ایکنومک زون میں پرویش کیا اور ملیشیای تیل کمپنی پیٹروناز کے انوبند کے تحت ایک ابھیاز بھی کیا ملیشیا چین کی اس حرکت سے بھڑکا ہوا ہے ملیشیا نے صاف کہا ہے کہ ملیشیا چین کی دعوے کا انتراشتری قانون کے تحت کوئی آدھار نہیں ہے اور یہ چین کی آپتی کو پوری طرح سے اسوکار کرتا ہے ملیشیا نے ساؤٹ چائنہ سی پر ڈرائگن کے دعوے کو جس طرح سے خارج کیا ہے اس سے اس کی وستاروادی سوچ کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ساؤٹ چائنہ سی میں بڑھا چین کا ویروت ملیشیا اور برونی دکشن چین ساغر میں چین کے دعوے کا ویروت کرنے والے چار دکشن پورو ایشیای دیشوں میں سے ہیں ساؤٹ چائنہ سی سے ہر سال 3.4 ٹریلین ڈالر کا انتراشتری شپنگ کاروبار ہوتا ہے لیکن ویتنام اور فلپین سے اُلٹے ملیشیا اور برونی نے اس مددے پر خل کے چین کا ویروت کیا ہے دراصل ساؤٹ چائنہ سی پر نو دیش چین کے خلاف ہیں جس میں امریکہ بھی شامل ہے ساؤٹ چائنہ سی میں چین کے اتکرمڑ کے ویروتی دیشوں میں امریکہ کے علاوہ جاپان، آسٹریلیا، برونی، تائیوان، ویتنام، ملیشیا، فلپینز اور انڈونیشیا ہے امریکہ کے نتیت میں یہ دیش چین کے ساؤٹ چائنہ سی کی اتکرمڑ کا زمین پر اتکر کر سامرک ویروت کر رہے ہیں دراصل ساؤٹ چائنہ سی میں چین جبرن کبزہ کرنے کی کوشش میں ہیں چین نے اپنی طاقت کے دم پر ساؤٹ چائنہ سی کی اسی جگہوں کا نام بدل دیا ہے ان میں سے پچھس آئیلینڈز اور ریوز ہیں جبکہ باقی پچھپن سمدر کے نیچے کے بھوگولک سٹرکچر ہیں یہ چین کا سمدر کے ان حصوں پر کبزے کا اشارہ ہے جو نائن ڈیش لائن سے کورڈ ہیں یہ لائن انٹرناشنل لوگ کے مطابق گیر کانونی مانی جاتی ہے تائیوان کو F-16 دینے سے چڑھا چین چین نے پھر دی تائیوان کو دھم کی دوستو ملیشیا سے پہلے تائیوان بھی چین کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے ساؤٹ چائنہ سی میں چین کبزے کا ویروت تائیوان کھل کر کرتا آیا ہے چین آکرامک طریقے سے تائیوان پر کبزہ کرنے کی کوشش میں لگا ہے لیکن دونوں کے بیچ میں امریکہ ایک دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے چین کے کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے امریکہ اور تائیوان کے بیچ 90F-16 فائٹر پرینز کو لے کر ڈیل ہوئی تھی جس سے چین کو مرچی لگ گئی ہے اس ڈیل کو لے کر چین اتنا بوکھلا گیا ہے کہ اس نے تائیوان کو تباہ کرنے تک کی دھمکی ڈے ڈالی ہے چین کی سرکاری میڈیا نے چیتابنی دی ہے کہ تائیوان اگر اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے تو پیپلز لیبریشن آرمی آکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہے چین نے کھلی دھمکی دی ہے کہ اس کے فائٹر جیٹس منٹو میں تائیوان کی ائر فیلڈ کو تباہ کر دیں گے اس کے بعد F-16 کے ٹیک آف کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچے گی چین کے سرکاری بھوپو گلوبل ٹائمز میں چھپے ایک سمپاتکیے میں کہا گیا ہے پی ایلے کے لیے F-16V فائٹر جیٹ خطرہ ہو سکتے ہیں لیکن پی ایلے کے پاس اس کی ٹکر میں جے دس بی اور جے دس سی فائٹر جیٹ ہیں اور جے گیارہ کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں جے بیس کی ٹکر کا تو کوئی دوسرا جیٹ ہی نہیں ہے چینی سرکاری اخوار کے ذریعے سیدھا سندیش دیا گیا ہے کہ اگر زبردستی ری یونیفیکیشن کی کوشش کی گئی تو پی ایلے تائیوان کی ائر فیلڈ اور کمانڈ سینٹرز کو تباہ کر دے گی اس کے بعد F-16V کو انہیں کا موقع بھی نہیں ملے گا اور جو پہلے سے ہوا میں ہیں انہیں لینڈ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی گلوبل ٹائمز کے اس لیک کو چین کی سیدھی دھمکی سمجھا جا سکتا ہے تائیوان کے لیے سیفٹی والپ بنا امیرکا دراصل چین اپنی وستاروادی نیتی کے تحت تائیوان پر قبضے کی تیاری میں ہے لیکن چین اور تائیوان کے بیچ امیرکا آ کر کھڑا ہو گیا ہے وہ لگاتا چین کو چیتا رہا ہے کہ تائیوان پر اس کا حملہ امیرکا کو بھڑکا سکتا ہے حالانکہ چین بھی کیول آکرامک رویہ دکھا کر تائیوان پر دواب بنا رہا ہے لیکن تائیوان کے تیوروں نے باقی دیشوں کو بھی چین کے خلاف اٹھنے کا موقع دے دیا ہے ہو سکتا ہے بھارت تائیوان اور ملیشیا جیسے دیشوں کے چین کی وستاروادی نیتی کے خلاف کھڑے ہونے سے باقی دیش بھی اس کے خلاف مو کھولنے لگی